موسیقی 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 یہاں پر دونوں منفی کی علامتیں ہیں اس لئے منفی منفی ہوتا ہے مضبط یہ ہوں گا ہمارا منفی کا 36 برابر 0 اب اگر ہم ادھر کی سمتے میں اس کا عمل کریں تو ہمیں جواب ملے گا 0 اور ہماری RJ site میں already 0 موجود ہیں تو عزیز طلبہ جب کوئی ایسا عدد یعنی جو عدد جو دی ہوئی مساوات کو مطمئن کر دے تو اس مساوات کو ہم کیا کہتے ہیں اس مساوات کا جذر کہتے ہیں یعنی متقیر کی جن قیمتوں سے مربعی مساوات کے دونوں بازو یعنی درفین مساوی ہوتے ہیں اسے ہم مربعی مساوات کا جذر کہتے ہیں آئیے اب ہم مشک نمبر 2.1 کی کچھ مثالیں یہاں پر لیتے ہیں جس میں ہمیں پہلا سوال دیا گیا ہے کہ درجزی مساواتوں میں اسے مربعی مساواتیں پہچھانی ہیں عزیز طلبہ ویڈیو نمبر 1 میں ہم نے مربعی مساوات کے بارے میں اچھی طرح سے معلومات لیے چلیے ہم پہلا سوال لیتے ہیں ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ مربعی مساوات کیا کہتا ہم سے کہ اس کا بڑے سے بڑا درجہ دو ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ والا جو متغیر ہے اس کا درجہ مذبت ہے خونا چاہیے تو یہاں پر دیکھئے ہم یہاں پر دونوں باتیں تلاش کرتے ہیں دیکھئے بڑے سے بڑا درجہ دو ہے اور اس کے ساتھ میں جو متغیر ہے دوسرا اس کا درجہ بھی مذبت کا ایک ہے تو ہم اس کا جواب اس طرح سے لیکھیں گے جی ہاں دوسری مثال بھی اس طرح سے جی ہاں کیونکہ مربعی مساوات کا بڑے سے بڑا درجہ کتنا ہے دو ہے یعنی یہ ہماری مربعی مساوات ہے اور بڑے سے بڑا درجہ اس کا کتنا ہے دو ہے اسی طرح سے یہاں پر بھی ہم اسی بات پر غور کریں گے جو ہم نے مثال نمبر ایک میں دیکھئی تھی بڑے سے بڑا درجہ اس کا دو ہے اور اسی کا جو متغیر ہے اس کا درجہ کتنا ہے ایک ہے یہاں پر بھی ہم اسی طرح کا جواب لیکھیں گے جی ہاں کیونکہ مربعی مساوات کا بڑے سے بڑا درجہ کتنا ہے دو ہے بڑا ہی آسان سوال تھا آئیے اس کی اور کچھ مثالیں لیتے ہیں دیکھئے اس طرح کی ایک مثال ہے آئیے اسے آپ کیس طرح سے ہمیں سول کرنا ہے تو یہاں پر دو مثالیں یہاں پر ہم لیتے ہیں یہاں پر دیکھئے سب سے پہلے ہمیں جو تقسیم میں نصب نموہ میں جو ایکس ہے اسے ہٹانا ہے اسے ہٹانے کے لئے ہم کیا کریں گے پوری مساوات کو ایکس سے ضرب کر دیں گے تو ہم نے یہاں پر لگا مساوات کو ایکس سے ضرب کرنے پر لے ہم نے یہاں پر کیا یہ ہمارا ایکس یہاں موجود ہے یہ جو کارس میں موجود ہے یہ ایکس سے ہم نے ضرب دیا اسی طریقے سے ہم نے زیرو کے ساتھ بھی اس کا ضرب کامل کیا یہاں پر آپ کو پتا ہے ضرب ایکس ہوتا ہے ایکس کو وقت دو یہاں سے یہ ایکس اور یہ ایکس کینسل پلس کا ون بچا اور زیرو سے اسی بھی عدد یا متغیر کو اگر ضرب دے تو اس کا جواب آتا ہے زیرو کتنا آتا ہے زیرو یہ ہماری مربعی مساوات ہے آئیے اب اسے ہم سول کرتے ہیں تو دیکھئے عزیز طلبہ میں نے آپ سے ایک ویڈیو نمبر ایک میں ایک نوٹ لکھایا تھا کہ دو جو ہماری خطی رکنہ ہوتی ہے ان کا ضرب کرنے سے ہمیں مربعی مساوات حاصل ہوتی ہے تو چلیے یہاں پر ہم اسے مربعی مساوات کس طرح سے حاصل ہوتی یہاں پر ہم جانیں گے تو یہاں پر دیکھئے سب سے پہلا جو قوس ہے اس کے اندر دو رکنہ ہے تو پہلا رکنہ اے میں اس سے ہم دوسرے والے قوس کو ضرب کریں گے اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے منفقہ پانچ آپ اگلا جو رکنہ ہے مذبت کا دو مذبت کے دو سے بھی ہم دوسرے والے قوس کو ضرب کریں گے برابر ہمارا ہو گیا زیرو یہاں پر دونوں کا اساسے میں اس لئے ہم یہاں پر قوتوں کا جمع کریں گے تو یہ ہو جائے گا ایم قوت دو نفی پانچ ایم جمع پھر ان دونوں کا ضرب دو ایم اور ضرب میں مذبت منفی منفی ہوتا ہے اور پانچ دونی دس برابر زیرو ہمارا مربع جو ہے وہ ایزڈیز رہیں گا یہاں پر منفی کا پانچ ہے اور مذبت کا دو ہے تو منفی کے پانچ میں سے اگر مذبت کا دو مائنس کرتے ہیں تو ہمارا انسر آتا ہے منفی کا تین کیونکہ بڑا عدد ہمارا منفی کا پانچ اور مائنس دس ایزڈیز دہیں گا تو ہم یہاں لکھیں گے جی ہاں یہ ہماری مربع مساوات ہے کیونکہ اس کا بڑے سے بڑا درجہ کتنا ہے دو ہے یہ تھے ہمارے دو اشاریہ ایک کی پہلے سوال جو بہت آسان تھے جس میں ہمیں یہ پہچاننا تھا کیا یہ مساوات ہے مربع مساوات ہے یا نہیں آئیے اب ہم تسرے سوال کی طرف چلتے یہ درزرزل مساوات ہے کو میعاری سورت میں لکھئے آئیے اس کی اور ای بی سی کی کیمت بھی معلوم کیجئے یہاں پر ہم دو مثالیں لیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں میعاری سورت میں اسے لکھنا ہے تو عزیز طلبہ چلیے سب سے پہلے ہم اسے دیا ہوا کس طرح سے میں یہاں پر جیسا سول کر رہا ہوں اسی طرح سے آپ کو اسے بھی سول کرنا تو سب سے پہلے دیا ہوا میں میعاری سورت کا ذاپتہ آپ کے پاس کیا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ پوری ٹم جو ہے ہماری اسے ہم ادھر بڑھا لیتے ہیں تو اس کی پوری علامات ہماری تبدیل ہو جائیں ابھی یہاں پر Y قوت 2 منفی میں ہے ادھر آکر وہ مذبت ہو جائیں گا یہاں پر 2 Y already مذبت میں ہے کیونکہ وہ اپنی ہی جگہ پر اس لئے وہ ایسیڈیز رہیں گا یہاں پر دس جو ہے مذبت میں ادھر آکر وہ منفی کا دس ہو جائیں گا برابر 0 آئیے موازنہ کرنے پر موازنہ کرنے پر اس طرح سے لکھیں گے یہ فارمولا ہے ہمارا A X قوت 2 جمع B X جمع C برابر 0 رکھئے A برابر کیا ہے ہمارے پاس 1 B برابر ہے ہمارے پاس 2 اور C برابر ہے منفی کا دس اسی طرح سے آئیے یہاں پر جو مثال ہم کو دکھائی دی رہے اسے ہم حل کرتے ہیں یہاں پر جو پارٹس میں لکھا ہوگا یہ ایجز ڈیز آپ یہاں پر لکھئے میں ڈائریک سولوشن آپ کو کر کے بتاتا ہوں ایکس قوت تو ہم نے لکھا مذبت کا پارچ X برابر اب ہماری جو منفی کا تین اور یہ منفی منفی ہو جائے گا مذبت X آئیے یہ پوری ٹیم کو ہم در لیتے ہیں یہ ہو جاتا ہمارا X قوت دو جمع پاچ X ابھی یہاں پر دیکھئے X مذبت میں ہے ادھر آگر منفی میں ہو جائے گا اور تین منفی میں ہے ادھر آگر مذبت میں ہو جائے برابر 0 X قوت دو ہمارا ایز رہیں گا پھر یہاں پر دیکھئے پاچ X میں منفی کا X ایک اگر ہم منفی کرتے تو ہمارا انصر ملتا ہے 4 X جمع کا 3 برابر 0 اب اس کے بعد ہم کرتے ہیں معزنہ کرنے پر فارملا آپ کے پاس موجود ہے A X قوت 2 جمع B X جمع C برابر 0 A برابر ہمارے پاس 1 B برابر 4 اور C برابر 3 عزیز طلبہ 2 اشاریہ ایک سوال نمبر 3 کے سوالات بھی ہم یہاں پر لیے آئیے اس کا اور ایک سوال ہم یہاں پر لیتے تو چلئے اسے کس طرح سے سوال کرنا ہے آپ دیکھیں یہاں پر اس کی L سائیڈ میں ایک ہم کو مربعی شکل دیا سب سے پہلے ہم اس کو ایک سپانڈ کرتے تو اس کو ایک سپانڈ کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک فارمولا ہے A نفی B قوس قوت 2 فارمولا کو جس طرح سے A قوت 2 نفی 2 A B جمع B قوت 2 یہاں پر X جو ہے ہمارا وہ A ہو گیا اور B جو ہے ہمارا 1 تو یہاں رکھتے X mean جہا A ہے وہاں پر X رکھئے 2 A means X اور B means 1 تو 2 A 2 لکھے نہیں بھی لکھے چلتا ہے جمع 1 B means 1 1 2 1 1 تو ہمیں یہ LHS سائٹ کی قیمت یہاں پر مل گئی RHS سائٹ آپ کے پاس موجود ہے اب یہاں لکھئے X 2 نفی 2 X جمع 1 برابر 2 X جمع 3 اب ہم یہ پوری ٹرم کو لے جاتے ہے تو دیکھیں کیا ہو جائیں X 2 نفی 2 X جمع 1 یہاں پر دونوں مذبت میں ادھر آتی سی وہ منفی ہو جائیں اس طرح سے اب یہاں پر X 2 Z رہیں گا دیکھیں یہ منفی 2 X اور یہ منفی 2 X مذبت کا منفی منفی مذبت ہوتا ہے یہ ہو جائیں منفی 4 X اب یہاں پر منفی 3 مذبت کا ایک یہ ہو گیا منفی کا 2 برابر 0 اب موازنہ کرنے پر آپ کو پتا ہے اس کی قیمت ہمیں کیا مل جائیں گی A برابر ہمیں حاصل ہوں گا 1 B برابر ہمیں حاصل ہوں گا منفی کا 4 اور C برابر ہمیں ملے گا منفی کا 2 تو اس کے بعد